بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکنٹ فگر یہ کپٹل میں سارا لکھنا تو کافی مشکل ہوتا ہے ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے سارا کپٹل میں لکھتے تھے بورٹ جو ہے سارا کپٹل میں بڑھ دیتے تھے پتہ نہیں چلے سگنیفیکنٹ فگر کیا ہوتے جی the number of accurately known digits and the first doubtful digit are known as what are known as significant figures اپنے لیے لکھ لے the number of accurately known digits and the first doubtful digit is known as significant figures کیا مطلب ہوا تو سب سے پہلے تو جی definition سمجھیں گے accurately known کیا ہوتا ہے first doubtful کیا ہوتا ہے for instance ایک رولر ہے جی ایک رولر ہے تو لیٹسے میں اس کو جو ہے لکھ رہا ہوں one سے یا two سے یا three سے یا جو بھی ہو لیکن ایک آپ کا ایک سرہ ہوگا let's suppose یہ 10 cm ہے اس کے بعد اب دیکھیں 10.1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 اب یہ 11 cm ہوگا 11 cm ہوگا کی نہیں ہوگا ان کے درمیان 10 equal divisions ہے اور ہر ایک division کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے جی 0.1 cm ہے یا 1 mm ہے ہم generally 0.1 cm کی بات کرتے ہیں cm کی units میں آجا تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک cm کو enlarge کر کے draw کیا ہے اگر ایک length ہو exactly for instance اتنا ہو میں نے 10 پر let's suppose 0 بھی ہے ٹھیک ہے 0 تو ہے وہ میں نے show نہیں کیا exactly اس کا ایک سرہ جو ہے وہ 0 کے اوپر پڑھا ہوا ہے اور دوسرا سرہ جو ہے وہ اگر میں میئر کرتا ہوں let's say for instance یہ مارکر اگر میں رکھتا ہوں تو وہ آتا ہے جناب علی یہاں پر یہاں پر آتا ہے تو میں اس length کو کیا کہتا ہوں جی اس کو میں کہتا ہوں 1.5 cm کہہ سکتا ہوں نہیں کہہ سکتا بلکل کہہ سکتا اگر میں یہ red color استعمال کروں ایک دوسرے length کے لیے جس کا سر تھوڑا سا ادھر آجائے 1.5 سے تھوڑا سا آگے ہے تو کیا میں اس کو 1.5 3 cm لکھ سکتا ہوں نہیں لکھ سکتا کیوں نہیں لکھ سکتا کیونکہ جو device میں استعمال کر رہا ہوں اس کا جو least count ہے وہ برابر ہے 0.1 کے اس کا مطلب یہ only one decimal place تک جا سکتا ہے دوسرے decimal place تک جانا اس کے بس کی بات نہیں ہے جی تو یعنی آپ اپنے آپ سے ادھر کچھ نہیں لکھ سکتے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیا کر نہ ہوگا تو یہ آپ کو میں پڑھا چکا ہوں اس کو میں لکھوں گا یہی 1.5 سنٹی میٹر لیکن یہ 1.5 میں کدھر تک لکھوں گا تو وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ دیکھیں اگر فرنسٹنس یہ half of the length تک آتا ہے تو میں اس کو 1.5 کہوں گا similarly اگر یہ half of this segment پیچھے آتا ہے تب بھی میں اس کو 1.5 ہی کہوں گا لیکن اب اس کو کہتے ہیں uncertainty اور اس کو میں اس طرح plus minus 0.1 centimeter کے ساتھ mention کروں گا جس کو میں کہتا ہوں کیا چیز uncertainty جو کہ the limitation of the device ہے یہ error نہیں ہے یہ uncertainty error نہیں ہے یہ اس device کی خامی ہے کہ یہ مجھے یہ میر کر کے نہیں دے سکتا اب اگر اس half سے آگے آتا توڑا سا اگر ادھر آتا تو اب half کے بعد کو میں 1.6 لکھتا 1.6 plus minus 0.1 لکھتا similarly اگر ادھر آتا تو b1.6 ہوتا اب یہ plus minus 0.1 میں کیوں لکھتا ہوں کیونکہ یہ half uncertainty کو ادھر کر رہا ہے جو کہ 0.05 ہے اور half uncertainty کو اس side پہ cover کر رہا ہے جو کہ 0.05 ہے ان دونوں کو میں add کرتا ہوں 0.1 آتا ہے اور یہ برابر ہوتا ہے least count کے absolute uncertainty in a measurement یہ آپ کو یہاں تک پتہ بھی ہے لیکن میں نے توڑا سا revise کیا اس کا مطلب یہ میں نے کیوں revise کیا کیونکہ یہ 1 جو ہے یہ accurately non digit ہے لیکن یہ 5 اب جو ہوگا اس میں اس پر مجھے توڑا سا شک ہو سکتا ہے اس پر مجھے شک کیوں ہوا اس red والے میں کیونکہ یہ توڑا سا آگے گیا تھا 1 point 6 میں یہ 1 تو ٹھیک ہو گیا یہ basically 10 ہے 10 point 5 3 ہے جو بھی ہے جو بھی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے for instance یہ 1 ہے چلے کوئی بات نہیں یہ 1 ہے یہ 2 ہے کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس 1 point 6 میں مجھے 6 پہ شک ہے یہ 1 complete تو ٹھیک ہو گیا لیکن یہ 0.6 ہے اس کی اوپر مجھے شک ہے کیونکہ یہ آگے تھوڑا سا پیچھے ہو سکتا ہے so this 5 and this 6 this is and the first doubtful digit is called what significant figures تو اس میں بھی 2 significant figures یہ تو میرمین یہ غلط ہے ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے تو اس کا مطلب accurately no digits تو آپ کو سمجھ آگئے وہ ٹھیک ہو گیا اب first doubtful digit کدھر سے آتا ہے first doubtful digit آپ کا آتا ہے from least count of the device least count of the device جو کہ اس device کی limitation آپ کو show کر رہا ہے کہ وہ کہ تک جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا یعنی اگر آپ ایک length لے 1.2 centimeters plus minus 0.1 centimeters کا مطلب یہ first decimal place تک جا سکتا ہے تو first decimal place کو ہم نے دیکھا کہ یہ first decimal place آپ کا first doubtful digit ہے similarly اگر یہ meter rot سے ہے اگر one year caliper سے میں کروں گا تو 1.22 centimeter plus minus 0.1 centimeter آئے گا one year caliper سے is 2 decimal places ہے یہ second decimal جو ہے آپ کا کیا ہوگا جی first doubtful digit ہوگا one year caliper say in the similar way 1.2 to 5 centimeters plus minus 0.001 centimeter یہ screw gate سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو second decimal place ہے یہ آپ کا first doubtful digit ہے تو اس کو کہتے ہے جی اس کو کہتے ہے significant figures سمجھ آگئی definition کی the number of the accurately known digits and the first doubtful digit is called what it is called significant figures اب اس کے کچھ rules ہیں کون سا number significant ہوگا کون سا نہیں ہوگا number one all non zero digits are significant آپ آپ نے ایک میجرمنٹ کی 252 سنٹی میٹر 386 کلو گرام تو دیکھیں non zero digits ہیں اس میں بھی 3 significant figures ہیں اس میں بھی 3 ہیں 193 kilometers یا یا جو بھی ہے ڈگری سنٹ کر لے 93 degree centigrade کر تو اس میں 2 significant figures ہوگے ٹھیک ہے non zero digits سارے کے سارے significant ہوں گے number two zero between two non zero digits is a significant zero between two non zero digits is significant اس کا مطلب 5 0 3 اس میں 3 significant figures ہے two double zero four اس میں 4 significant figures ہیں decimal ہو یا نہ ہو پہلے والے میں بھی دیکھیں 9.3 اس میں 2 significant figures 9.35 3 significant figures ادھر بھی decimal ہو 2 0 1 تو یہ 3 significant figures 2 point double zero 2 4 significant figures decimal ہو یا نہ ہو سارے non zero significant zero in between two decimal ہو یا نہ ہو significant number 3 0 to the left of significant figure of significant digit digit لکھے is is non significant figure figure zero point triple zero three ایک ہی significant figure ہے یہ تین وں رول جو ہم نے پڑھی یہ ہم نے پڑھی میرے پاس 3 significant figures ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں 8 into 10 to the power 3 لیکن in scientific notation everything except power of 10 is significant اس کا مطلب مجھے دو اور جیٹ سائی significant تو ڈیسی مل اگر میں لگا ہوں گا تو پیر یہ زیروز بھی significant کاؤ ہوں گے تو یہ اس کی نوٹیشن ہو گئی اچھا یہاں پہ وہ light بھی پڑھتی ہے اس کے لئے صوری آپ 100 kg of a least count تو اس کا مطلب ہے کہ میرا جو ہو سکتا ہے تو غلطی جو ہو سکتی ہے 7900 سے لے 8100 تب ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو میرا 100 کا place ہے وہ ہی ڈوٹ فل ہے تو میرے پاس اس میں دو significant وگر ہوں گے اور 8.0 into 10 to the power 3 سے میں اس کو denote کروں گا سمجھ ایک نہیں ہے بلکل آئی اب اگر finally اگر اس 8000 kg کو ماس کو میں 1000 kg کے ساتھ میر کرتا ہوں تو دیکھیں کیا میرے جو uncertainty ہے پلس منس 1000 kg ہوگا تو 7000 سے لے 9000 کیا نہیں چل جائے گا تو کیا میرا جو first place وہ ہی doubtful نہیں ہو گیا تو اس کا مطلب accurately known میرے پاس ہے نہیں first doubtful میرے پاس ہے number of significant figure is 1 ہو جائیں گے اور اس کو میں simply 8 into 10 to the power 3 لگ دوں گا سمجھ آئی کہ نہیں آئی بلکل آئی اگر list count given ہو وہ میں نے آپ explain کر دیا اگر given نہ ہو آئی sorry not given تو zero is not significant zero is not significant اس کا مطلب 8000 kilogram اگر آپ list count given نہیں ہے تو اس میں ایک ہی significant figure ہے ٹیک ہو گا جی بلکل ٹیک ہو ہے یہ آپ کا rule number 5 ہو گیا next کیا ہوتا ہے جی بس next تو کچھ بھی نہیں ہوتا next تو کچھ بھی نہیں ہے ایک دو بات اگر میں آپ سے اور کروں اس میں rule number 6 اگر میں لکھتا ہوں exact numbers کے بارے exact numbers number 6 آپ کو میں انگلے دکھائی دے رہی ہے کتنی ہے جی 5 5 تو 5 کیا ہے یہ exact number ہے اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے یہ infinitely precise ہے اگر میں لکھ تو اس میں infinite number of significant figures ہے اور یہ کیوں ہے کیونکہ یہ infinitely precise ہے اس کو میں لکھ سکتا ہوں جاتے جائے جی constants constants کسی بھی circumference circle کے circumference کو diameter پہ divide کریں آپ کو ایک constant ملتا ہے π اس طرح کے جتنے بھی scientific constants ہیں π ہو گیا epsilon not ہو گیا exponential function کا e ہو گیا permittivity permeability جو بھی ہے ان میں infinite significant figures ہوتے ہیں for instance آپ پائے لے 3.141567 جو بھی ہے جاتے جائے جی جو irrational numbers ہیں تو آپ دیکھیں اس میں آپ کہتے ہیں infinite number of significant figures definition کے میں بات کروں اگر آپ کہیں one dozen میں کتنے significant figures ہے تو one dozen میں جناب یالی infinite significant figures ہے کیوں کیوں کہ آپ کو پتا ہے ہے وہ infinite ہے اس لئے آپ اس میں کہتے ہے کہ یہ infinite number of significant figures ہے سمجھ جائے کہ نہیں آئی بلکل آئی اور یہ جو آپ نے exact number کی میں نے آپ کو بات کی نا تو exact number کے ساتھ آپ کا unit نہیں ہوگا سمجھ جائے نہیں بلکل ہے number 7 اگر میں ادھر تھوڑا سا آپ پاس لکھ دوں تھوڑا سا اگر میں لکھ ہوں میں نے آپ بتا یا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ آپ کی جو accuracy ہوگی وہ directly proportional ہے to the number of significant figures اور ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے جتنے آپ significant figures زیادہ ہوں گے اتنا آپ اپنی actual value کے قریب ہوں گے let's suppose 2.5 آپ کی ایک actual value ہے آپ نے measurements lead 2.4 2.42 2.4 2.4 2.8 اس میں سے آپ کی actual value کے سب سے زیادہ قریب کون سی ہے difference آپ نکال جس میں سب سے کم error ہوگا error آپ نکال سکتے this minus this let's see 0.1 آگیا let's 0.02 for instance آگیا جو بھی آتا ہے تو دیکھیں کہ اس میں سب سے کم error ہے اس کا مطلب یہ actual value کے سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں یہ جو ہے سب سے زیادہ accurate value ہے یہ اپنے actual value کے سب سے زیادہ سب سے ہوگا اتنا significant اتنا وہ precise ہوگا اور similarly number of significant figure جو ہے number of significant figures وہ inversely proportional ہے to the least count least count کو جتنا آپ کم کریں گے اتنا آپ significant figure بڑھے گا تو دیکھیں 1000 kg 1 significant figure میں نے کم کیا 100 kg کیا تو significant figure بڑھا 2 kg 2 significant figure مزید کم کیا 10 kg پر لائے تو significant figure بڑھ کر 3 ہو گئے سمجھ جائے نہیں ہے تو یہ 7th number rule ہے یہ آپ کا جو آپ کہتے mcqs point of view سے یہ important ہے ٹھیک ہو گئے جی rules آپ کو سمجھ جائے ہوں گے revise